بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو می چینل کے کے اکیرمی سٹوڈنٹس آج ہمارا ویب ڈیزائننگ کورس کا جو نائنٹینٹھ لیکچر ہے آج کے اس لیکچر کے اندر ہم جو چیزیں سیکھیں گے ہائٹ ویتھ بارڈرز اینڈ بیگراؤنڈ ان کو ہم پریکٹیکلی کر کے دیکھیں گے اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج کے اس لیکچر میں اس کے لاسٹ پر میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دوں گا وہ آپ نے اس کا کور جو مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا ہے اس کے علاوہ جو میں ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے تو آئیے چل دیں کبیوٹر سکرین پر جی تو سٹوڈنٹس چونکہ ہمارا آج تیوٹیوریل نمبر نائنٹین ہے تو تیوٹ نائنٹین کے نام سے ایک اور نیو فائل کریٹ کریں گے یہاں سے تیوٹ نائنٹین ڈوٹ ایچ ٹی ایم ایل انٹر کریں گے تو فائل کریٹ ہو جائے گی اور اس کو منیمائز کروں گا یہاں میں ایکسکلیمیشن مارک لگاؤں گا انٹر کروں گا تو یہ بائلر پلیٹ اوپن ہو جائے گی یہاں میں لکھتا ہوں ہائٹ ویٹ بارڈرز بارڈرز ویٹ یہ ہمارا آج کا ٹائٹل ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں ہیڈنگ لگا دیتا ہوں ایچ ٹری کے نام سے ایچ ٹی کا ٹائگ لگا کے دیس ہیڈ ہیڈنگ اکی یہاں میں لگا دیتا ہوں پی کا ٹائگ اور اس میں لکھتا ہوں دیس ہیڈ پیراغرہ پیراغرہ اوکی ٹھیک ہے تو اس کو چیک کریں گے یہاں سے لائف سرور سے جی دیس ہیڈنگ دیس ہیڈنگ دیس ہیڈنگ تو ہمارا سرور کام کر رہے تو اب یہاں پر چونکہ ہم انٹرنل سی ایس ایس کی بات کریں گے تو انٹرنل سی ایس ایس کے لیے سٹائل کا ٹائگ ضروری ہے سٹائل کے ٹائگ کے اندر میں رگاتا ہوں پی جو ہے اس کو نہیں دیتا ہوں ایک آئی ڈی اور میں لیکھ دیتا ہوں فسٹ پیرا ہے تو اس کو میں لیکھ دیتا ہوں فسٹ پیرا ف آئی آر ایس ڈی فسٹ بی ای آر اے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آئی ڈی دی دی تو یہاں اگر آئی ڈی چونکہ دی ہے اگر تو پھر یہاں میں کیا کروں گا ہیش کا سیمبل یوز کروں گا اور میں لکھوں گا فسٹ پیرا ٹھیک ہے کرلی بریسٹ لگاؤں گا اور اس کے اندر میں کیا لکھوں گا پھر اب بات کریں گے ہم پہلے بیگراؤنڈ کلر کی اور یہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کروں گا بیگراؤنڈ کلر چونکہ یہ پچھلے لیکچر کے اندر میں نے بتا دیا اس کو اچھے ذریعے سے تو اب اس کو چیک کریں گے جسٹ دیکھیں ٹھیک ہے دیسیز پیرا گراف تو اس طرح سے یہ شو ہو رہا ہے اب کیا کریں گے نئی چیز جو ہے وہ ہائٹ ہے ہائٹ اور ہائٹ جو ہے یہاں پر میں اگر رکھ دیتا ہوں ہنڈرڈ پیکسل ہنڈرڈ پیکس ٹھیک ہے سیو کریں گے چیک کریں گے دیکھیں اس طرح سے جو نیچے کی جانبی ہے ہائٹ جو اس کی یہ بڑھ چکی ہے ہنڈرڈ پہ کیا تو ہم نے اس طرح سے ہو گیا اگر اس کو ٹین کر دیتے ہیں یا ٹین کر دیتے ہیں چلیں تو یہ دیکھیں کم بھی ہو سکتی ہے اس سے تو اس کو اگر فیفٹی کر دیں تو کیا ہوگا اس طرح سے اچھا اس کے بعد اب ہائٹ ہے تو ویٹ بھی ہم کر سکتے ہیں اس کی زیادہ اور کم کر سکتے ہیں ویٹ ویٹ میں کر دیتا ہوں یہاں پر فورٹی فائیو فورٹی فائیو پی ایکس ٹھیک ہے تو چیک کریں اس طرح سے یہ ہو سکتی ہے چھوٹی اس کو میں چھوٹا کر دیتا ہوں اتنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر میں فورٹی فائیو مجھے کم لگ رہا ہے ہے تو یہاں پر میں اس کو اس کو بھی میں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے یہ ہاں ہاں ہ弟 engel فورٹی فائیو کر دیتا ہوں تو کسٹی فائیو ہیو ہےگر کبھNão ہے تو اور بارڈر پینٹر کریں گے تو یہاں کوئی بھی آپ بارڈر چوز کر سکتے ہو میں ییلو چوز کرتا ہوں تاکہ آپ کو کلیلی نظر آئے اچھا ابھی دیکھیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا یہاں پر بارڈر جو لگا ہوا نظر نہیں آرہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے ابھی سولیڈ کرنا ہے سولیڈ بارڈر کا جو سٹائل ہے ہم کیا کریں گے اس کو یہ رہا بارڈر سٹائل ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں سولیڈ کر دیتا ہوں اب دیکھیں آپ کو کلیلی نظر آ آ رہا ہے یہ بارڈر یہ آپ کو بارڈر جو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اب اس کو میں ایک دفعہ اس کو بھی تھوڑا سا中 ،ання build with جو ہے اس کو میں بڑھا دیتا ہوں اس کو میں دیکھ میرے من سیونٹی کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے اچھی طرح سے چلے ٹھیک ہے یہ بارڈر آپ کو نظر آ رہا ہے ہے اچھا اس کے بعد اس ہی طرح اس کے بعد ہم بارڈر کی جوہاں وہ بھی یہ بارڈر ویٹھ ہے اس کو میں اگر ہنڈرڈ کر دیتا ہوں تو کیا ریزلٹ آئے گا پی ایکس ہنڈرڈ پی ایکس تو وہ سیو کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ صرف بارڈر ہی ہمیں نظر آ رہا ہے اور پیراگراف تو یہاں پر چھوٹ آتا ہو گیا یہ اس کی اتنی دھیکنس یہاں پر شو ہو گیا تو اس کو میں کر دیتا ہوں جی فورٹی کر دیتا ہوں فورٹی کے اندر کتنا ہوگا اب اتنا ہو رہا ہے تو فورٹی بھی بہت زیادہ تو یہاں پر میں کر دیتا ہوں ٹین سیو کریں گے چیک کریں گے تو دیکھیں ابھی یہ جتنا چاہیں آپ اس کو کم کر سکتے ہو یہ ہے بارڈر ویٹھ ٹھیک ہے اچھا تو اس کے بعد اب دیکھیں ان کو علیدہ علیدہ لکھنے کے بجائے آپ ایک ہی دفعہ ان کو کٹھے بھی لکھ سکتے ہو اس کو بارڈر ویٹھ کو سٹائل کو اور بارڈر کا جو کلر ہے اس کو اس کو میں کمنٹ کر دیتا ہوں فیل وقت ٹھیک ہے دیکھیں اس کو میں ایک ہی لائن میں لکھنا چاہوں گا بھی بارڈر اس طرح سے تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ ساتھ فورٹ پکسل لگا دیں ٹھیک ہے یا جتنے بھی پکسل ہم نے کتنے چوز کیے تھے یہاں پر بارڈر کا جو پکسل ہے ٹین ہے تو آپ کب فورٹ کر لیں تاکہ کم ہو جائیں وہ زیادہ تھے فورٹ پکسل کر دیں اور پھر کیا کریں گے سپیس سولیڈ تھا ہمارا سپیس کلر کوئی بھی رکھ سکتے ہو ییلو تھا ییلو کر لیں ٹھیک ہے یہ ییلو اب دیکھیں کیا اس میں چینجنگ آتی ہے تو دیکھیں یہاں پر ابھی بھی وہی کام کر رہا ہے تو آپ الگ الگ سے بھی لکھ سکتے ہو ایک ہی لائن کے اندر بھی لکھ سکتے ہو ساری چیزیں بارڈر کی جو پکسل ہے سولیڈ اور ییلو جو کلر ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کریں گے یہاں پر لگائیں گے بارڈر ریڈیس بارڈر ریڈیس کیا ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے میں اس کو ٹین پی ایکس کر دیتا ہوں تو چیک کریں گے دیکھیں یہ کیا چیز ہے ریڈیس جو ہے یہ اس کا کرو ہے یہاں سے اس طرح سے دیکھیں کورنر جو ہیں آپ کے یہ کرو ہو چکے ہیں سائیڈوں سے اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہو فیل وقت ایسے کر دیں کہ اس کو بھی میں کر دیتا ہوں کومنٹ ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ ہمیں شو نہیں ہو رہا تو اب میں کیا کروں گا یہاں پر میں لکھتا ہوں یہاں پر بارڈر یہ دیکھیں بارڈر جو ریڈیس ہے تو میں لکھتا ہوں بارڈر بارٹم لیفٹ ریڈیس اب کتنا رکھوں اس کو میں اپنی مردی سے میں اس کو کرو کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں جی فیفٹین پی ایکس سیو کریں دیکھیں یہ والا جو اس سائیڈ سے یہ کیا تھا بارٹم اور ساتھ کیا لگا تھا ہم نے لیفٹ تو یہ بارٹم ہے اور لیفٹ سائیڈ پر سے کرو ہو جائے دیکھیں گا اگر ادھر سے کرنا چاہے تو آپ کیا کریں گے ٹاپ لیفٹ اور ادھر سے کرنا چاہے ٹاپ رائٹ اگر یہاں سے ٹاپ آہ باٹم رائٹ یہ آپ چینج کر سکتے ہو اسی طرح سے اس کو میں کپی کرتا ہوں کپی کرنے کے بعد یہاں پر میں ٹاپ لیفٹ رائٹ جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں باٹم لیفٹ تھا بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کرو ہو جائے گا اور یہ آپ اپنی مرضی سے اس کو زیادہ بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر جیسے میں لکھتا ہوں یہاں پر 45 ٹھیک ہے 45 کیا تو کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ ویسے اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن کبھی کبھی آپ کو اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے جیسے آپ ویب سائٹ بنا رہے ہیں اور یہاں پر بٹن بنانے آپ نے کوئی ٹیبز بنانی ہے تو اس کی سٹائلنگ آپ خود سے کر سکتے ہو اب کیا کریں گے یہ اسی ذرا لیفٹ رائٹ ہے اور آپ اس کو ٹاپ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں اس کو کپی کرتا ہوں یہ میں نے کپی پہلے کیا ہے باٹم تھا تو یہاں میں کر دیتا ہوں ٹاپ یہ دیکھیں یہاں پر ٹاپ لیفٹ ریڈیس یہ شو ہو رہا ہے اب دیکھیں یہاں سے ٹاپ لیفٹ یہ والا جو ادھر سے یہ والا کرو ہو چکا ہے ادھر سے بھی کر سکتے ہو ٹاپ لائٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہو اچھا اس کے بعد کیا کریں گے اس کو بھی میں کومنٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اچھا دیکھیں یہ بارڈر جو ہیں اس کے ییلو کلر کا بارڈر ہے اور ییلو یہ اس کی ویتھ ہم نے خود ہی اس کی جو سلیکٹ کی تھی اچھا اب یہاں پر ییلو ہے بارڈر کا کلر جسٹ لیکن ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں اب ٹاپ لیفٹ رائٹ اس کو بھی ہم الگ الگ کرنا چاہتے ہیں کیسے کریں گے الگ الگ اس کو لکھیں اس کو میں کومنٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر بارڈر بارڈر ٹاپ رائٹ یہ ریڈیس ہے کلر کی بات کریں گے باٹم کی بات کریں ٹاپ کلر کر لیں ٹاپ کر لیں پہلے ٹاپ پہ کیا کریں گے ہم اس کو کلر رکھ دیتے ہیں یہ والا چلیں ییلو کر دیں جسٹ تو یہ کیا ہوگا اس طرح سے آپ کو آہ یہ سوری یہ کلر کیوں چینج ہوا اس کا آہ سوری اچھا بیگراؤنڈ کلو تو یہ ہی تھا اس کا آپ کا بارڈر جو ہے وہ سولیڈ نہیں کیا ابھی ہم نے اس کو ٹھیک ہے سولیڈ کریں گے ٹاپ کے بعد کیا کریں گے یہاں اس کے اندر میں کیا کروں گا یہاں پر لکھتا ہوں سولیڈ یہ سولیڈ ہے اور پھر میں ریڈیس بھی اگر کرنا چاہوں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں کوئی فور پکسل کر دیتا ہوں فور پی ایکس اب یہ ہم کو شو ہوگا دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح سے شو ہو رہا ہے اسی طرح سے آپ ریفٹ رائٹ اور بارٹم میں بھی کر سکتے ہو اسی کو میں کاپی کرتا ہوں اور کاپی کرنے کے بعد میں اس کو یہیں پر پیسٹ کروں گا اور اس میں بارڈر ٹاپ تھا تو بارڈر بارڈر جو بارٹم کروں گا میں اس کو بارٹم کر دیتا ہوں آپ بارڈرم جسٹ بارڈرم لکھ دیتے ہیں تاکہ باقی چینجنگی نہ ہو اس میں اب دیکھیں یہاں پر بھی آگیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا بھی آپ کلر بھی چینج کر سکتے اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر رکھ سکتے اس کے اندر دیکھیں یہ چینج ہو چکا ہے اسی طرح سے یہاں آپ ٹاپ ٹاپ تھا تو یہاں آپ بارڈر کیا کر سکتے ہو رائٹ کر سکتے ہو جسٹ رائٹ لکھ دیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہ یہاں پر بھی آ جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے اس لیے آیا ہے کیونکہ ہم نے اوپر والے میں چینجنگ کر دی اور جو ٹاپ والا تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا تو اسی طرح یہاں لیفٹ بھی کر سکتے ہو آپ لیفٹ بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو اس چیز کے سمجھ آ چکی ہوگی اچھا تو اس طرح سے آپ الیدہ الیدہ سے اس کو کر سکتے ہو آخری چیز جو ہماری اب رہتی ہے وہ بیگراؤنڈ ایمج ہے اس کو دیکھیں گے بعد کریں گے بیگراؤنڈ کی تو بیگراؤنڈ ایمج لگانے کے لیے میں ایک اور نیو ٹائگ یہاں پر لگاتا ہوں پیرا گراف کا اس کی آئی ڈی جو میں دیکھتا ہوں اس کو ایس پی لکھے دیں سیکنڈ پیرا گراف تو یہاں پر بھی ہیش کا سیمبل یوز کریں گے ایس پی اور کرلی بریسید یہاں بیگراؤنڈ ایمج لکھیں جسٹ آپ کے پاس آ جائے گا یہ اور یو ایرل پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اگر یہاں فائلز کوئی فائلز کے اندر میری ایمج پڑی ہوتی تو اس کا طریقہ کار جو میں نے آپ کو پہلے لیکچرز کے اندر بتایا ہوا ہے کہ سورس ایمج کا ٹائپ کیسے یوز کرتے ہیں تو اب یہاں پر یو ایرل ڈال لیں گے براوزر سے کوئی ایمج لیں یہاں لیکن کوئی ایمجز اس میں میں یہ والی ایمج اس کو اوپن کرتا ہوں اور اس کو میں اوپن لنک اوپن ایمج نیو ٹائپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا یہ جو اڈریس ہے اس کو میں کوپی کرتا ہوں اور اس کو میں پٹ کر دیتا ہوں یہاں پر اس کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کی سیٹنگ چینج کی اس کی وجہ سے اس طرح سے شو ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں اس کو میں بعد میں ٹھیک کرتا ہوں اب اب یہاں دیکھیں اس کو میں سیو کرتا ہوں تو یہ کس طرح سے شو ہوگا یہ ہمارا ابھی یہاں پر اس کو سیو کرتے ہیں سیو اور یہاں پر یہاں ایمج شو نہیں ہو رہی ہے اچھا وہاں پر ایمیج اس لئے شو نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نے اس کی ہائٹ اور ویتھ ابھی تک سیٹ نہیں کی ہائٹ ویتھ سیٹ کریں گے ہائٹ میں کرتا ہوں کوئی فائف انڈرڈ بی ایکس ٹھیک ہے اور ویتھ کریں گے اس کی ہم کوئی فور فیفٹی فائی بی ایکس کر دیں ٹھیک ہے سیو کریں گے آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو ایمیج شو ہو رہی ہے اور وہ بھی بلاکس میں شو ہو رہی ہے ابھی تک اب یہ ریپیٹیشن جو اس کی یہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے اس کو بھی ہم کیا کریں گے اس کو ہم سٹوپ کریں گے ٹھیک ہے اس کو ہم سٹوپ کریں گے اچھا اس کا جو ب Liquid ہے اس کے بھی badass ہم کر سکتے ہیں جیسے اس کے border کی ہیں ٹھیک ہے اس کے بھی borders کیے جا سکتے ہیں تو اس کو آپ خود کر سکتے ہیں اب یہاں میں اس کو کیا کروں گا جو اس کا ریپیٹ کر رہا ہے بیگراؤنڈ ریپیٹ اور ای پی میں اس طرح لکھتا ہوں تو یہ آ جائے گا بیگراؤنڈ ریپیٹ تو یہاں میں لکھتا ہوں نو ریپیٹ نو ریپیٹ پر کلک کریں گے تو کیا ہوگا تو دیکھیں یہ پکچر ہماری ایک ہی پکچر شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو میں اگر یہاں پر سائز اس کا میں کم کر دوں تو کیا ہوگا چلیں سائز اس کو بعد میں دیکھیں گے اس کو میں ابھی کرتا ہوں یہاں پر بیگراؤنڈ ریپیٹ کے بعد اس کو میں یہاں کروں گا بیگراؤنڈ پوزیشن ایکس ایکس میں رکھتا ہوں میں اس کو کتنا رکھوں گا ایکس میں نائنٹین پکسل رکھتا ہوں ٹھیک ہے نائنٹین پکسل نائنٹین پکسل یا یہ کم ہوگا اس کو اس کے ساتھ کچھ اور لگا دیں نائنٹین ٹو لگا دیں نائنٹین ٹو پکسل اور یہ ایکس تھا اور اسی کے اندر میں وائے لکھوں گا وائے کتنا کریں گے ہم اس کو کر دیں ترٹی فور بی ایکس اور پھر سیمی کرنے لگا دیں اب دیکھیں کیا فرق بڑتا ہے اس کے اندر دیکھیں تھوڑی سی چینجنگ ہو گئی ہے یہ سائیڈ بھی ہو گیا اس طرح سے اچھا تو اب اس میں کیا ہے یہ تو پوزیشن تھی اب میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ ٹاپ پہ شو ہو تو وہ کیا کریں گے پھر بیگراؤنڈ کی جو پوزیشن ہے آپ ٹاپ باٹم بھی کر سکتے ہو بیگراؤنڈ پوزیشن جو ہے اس طرح پوزیشن لکھیں ٹی او پی ٹاپ لکھیں تو آپ کے پاس یہ یہ یہاں لکھیں بیگراؤنڈ پوزیشن ٹاپ کر لیں آپ اس کو یہاں ٹاپ کا اپشن ہوگا بیگراؤنڈ کا اگر ٹاپ نہیں ہے تو آپ خود سے یہاں پر لکھ سکتے ہو بیگراؤنڈ بیگراؤنڈ پوزیشن پوزیشن لکھ کے پھر کیا کریں گے آپ اس طرح سے یہ کولن لگا دیں گے اور پھر کیا کریں گے ٹاپ ٹاپ لکھ دیں گے اس کو اس پہ اب ٹاپ ٹاپ کے اندر کیا ہوگا ٹاپ سینٹر بھی کر سکتے آپ ٹھیک ہے سینٹر بھی کر سکتے ہو پھر کیا ہوگا اس کو سیو کریں اور چیک کریں دیکھیں سینٹر میں ہی میں جا چکی اسی طرح ٹاپ باٹم ٹاپ رائٹ ٹاپ لیفٹ یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہو یہ آپ کے لیے جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ نے جس طرح سے یہ نظر آ رہا ہے اس طرح سے ایک پیج بنانا ہے اور یہ بٹنز بنانے ہیں یہاں پر ٹیبز بنانے ہیں اس طرح کے پیرا گراف شیڈنگ دے کے سارا کچھ کر کے اور ایمیجز بھی ایڈ کرنی ہے تو سب نے اپنا الگ الگ سے جو کوڈ ڈیزائن کرنا اور مجھے جو کوڈ آپ لوگوں نے سینٹ کرنا پھر میں اس کو رن کر کے دیکھوں گا اور میں بقاعدہ کومنٹ کے اندر منشن کروں گا آپ کی جو پروگرس ہوگی ٹھیک ہے تو تھنکس فور واشنگ ملتے ہیں نیکسٹ کے لیے اللہ حافظ